تو میرا امان ہے جہاں میرا میں امان کو نہیں چھوڑوں گی اس نے مجھے سارے احسان بول گیا وہ میرے احسان فاکے کر رہا تھا بچی بیمار میں نے اسے پوزیشن دی جان دی میں سب کو چھوڑ کے چلا گیا ہوں کیوں چونکہ جھوٹ پر بنا رشتہ قائم نہیں رہتا ہوایا جھوٹ اس نے مجھ سے بولا اس نے کہا کہ وہ فاکو چھوڑ دے گا اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ میرا تھا میں نے خریدا تھا اسے خریدا تھا میں نے اس کی ساری خواہشات پوری کی گھر گھاڑی پیسا سب کچھ دیا اسے چلا گیا محبت میں سوادہ نہیں کیا جاتا تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے چلو شاوش سو جاؤ وفا کے پاس کچھ نہیں ہے وفا نے کچھ نہیں ہے مجھے مجھے میرا ایمان لا دون دین مجھے میرا ایمان چاہیں ایمان چاہیں مجھے مجھے ڈائرہ کے کہیں اس کا نرز پکڑھنا ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ واقعی شوق ہے لیکن بھائیہ اپنے جہن پر کوئی بھی چیز سوار کرنے والی عورت نہیں ہے وہ ٹریکٹیکل ہے مگر ایمان زد تھا حاصل کر لیا زد پوری ہوگی آپ کی سپورٹ کے ساتھ ابھی بھی بھائیہ کا کچھ نہیں پھگڑا لیکن ایمان نے جو کچھ کھویا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے چلتا ہوں جا کے ڈھونڈتا ہوں سے پتہ نکنا خوار ہو رہا ہوگا مجھے احساس ہے اگر اسے بھی تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ اسے بھی کون کر لیچے گا سارے حالات آپ کے سامنے ہیں آپ پڑی لکھیں جاہل بھی نہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے تو پھر میں اس لاپروہی کا کیا مطلب سانچوں بی بی جان کی وجہ سے ذہن میں نیرہ پتہ مجھے بھی نہ چلتا کہ ریپورٹ میرے ہاتھ نہ ہوتی تو آپ کی ساری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے جانتی نہیں چیک اپ کے لیے جانا تھا کیا بھول گئے ہیں آپ اگر آپ مرنا چاہتی ہیں کوئی ڈائریکٹ طریقہ نکالے سمدھنگ ویری ایزی ہریم کو کوئی نہ کوئی پال لے گا ٹینشن ختم نہیں پلیز میری مجبوری تھی آپ بھی جانتے ہیں بیماری کوئی مجبوری نہیں جانتے اتنے عرصے سے اپنی دوائیں نہیں لی آپ کو پتہ اس کا کیا اثر ہو ہوگا میں کل صبح کی اپوائنٹ لینے کوشش کرتا ہوں اور پلیز کوئی بہانہ سوچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نہیں سنوگا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ میری اتنی تینشن کیوں لے ہیں میری زندگی ہے میری بیماری ہے میری مجبوریہ ہیں آپ تینشن مطلی آپ پلیز مجھے میری ہاتھ پر چھوڑ دیں I'm sorry but that's not possible یہاں کوئی آپ کا پابند نہیں ہے یہ ریل لائف ہے وفا کوئی فلم نہیں کہ آخری منٹ میں کوئی ہیرو آئے گا آپ کی بیماری ٹھیک کر دے گا اور آپ کو لے جائے گا there's certain damages which are irreversible حریم کو دوسری ماں نہیں ملے گی مگر میں اپنی ذات کے لیے خود کو مزید کسی کے احسانوں تلے نہیں دبا سکتی ڈاکٹر کی پیس کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس سن لیا آپ نے جی سن لیا میں نے راشد بھائی آپ کی دوسری نوکری کا انتظام کر رہے ہیں جب مل جائے گی تو لٹا دیجئے گا لیکن پلیز اپنی اس سوڑ و خودداری کی سزا حریم کو مت دیں کل سو بات یاریں گا موسیقی 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 دوائیاں بیکار ہیں جب تک کہ آپ کی ویل پاوری اس کے اقلاف کام نہیں کرے گی یہ بیماری بہت انجوریل ہے آپ جانتی ہیں وفا پریشان مت ہو بس اپنی ریکاوری پہ تبجھے دیں ڈاکٹر سائبا کوئی ٹریٹمنٹ تو ایسا ہوگا جس سے ریکاوری بہتر ہو امریکہ میں اس کا علاج ممکن ہے تھوڑا مہنگا ہے مگر ہنڈر پرسنٹ کیور کر سکتا ہے وفا کیوں زن کر رہی ہیں آپ اپنے آپ پر بھی اور ان سب پر جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ آپ نے لیے اور نہ ہی دوسروں کے لیے آپ کر سکتی جو فیصلہ ایمان جان بوجھ کے لٹکار ہے وہ آپ لے لیں ترسٹ میں آپ اور حریم میرے ساتھ میرا گا جائے آپ کا علاج بھی ہو جائے دیکھیں میں ایمان نہیں میں نے تو خود دھکا کھایا تو پھر وہ دھک میں آپ کو کیوں دوں میں جانتی ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا میری انا بھروڑ صد مان بھروسہ سب کچھ ٹوٹ چکا ہے میں انہیں پہلے جیسا تو نہیں کر سکتی لیکن ہریم کے لیے اس کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں ہر فیصلہ لے سکتی ہوں جائے وہ غلط ہو یا صحیح ہریم کو سکول سے چھٹی ہو گئی ہوگی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی چلیوں سے پک کر لیتے موسیقی ہریم ایمان نے مائیہ کو طلاق دے دی صحیح کیا یا غلط میں نہیں جانتی لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں درست نہیں کیا جا سکتا انسان کو اس کی غلطیوں کی سزا بھگت نہیں پڑتی ہے تو میرا مان ہے جہاں میرا تو میرا مان ہے جہاں میرا میرا مان ہے جہاں میرا صاحب جی اترنا نہیں آپ نے ہم غلط اگریس پہ آئے ہیں چلیں باپس چلیں کسی خوش پہمی میں مرتے ہیں وہ میری کزان ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں وہ دراہے پر کھڑی ہے پرنا اتنا گولمول سا جواب میں اسے خود پوچھتی ہوں بابی پلیز آرام سے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہو اوریڈی بہت سنسٹیو ہے کہا ہے وہ کہا ہے وہ اللہ جی کمینات کانسٹر سے میں آنگی تم تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا پونڈ نہیں اٹھاؤگی تو میں یہاں نہیں آنگی کہتیو میں تم سے کاف کیا تم آئی بتاؤ مجھے کھا ہے وہ ارمان کدھر ہے مایا یہ کیا تماشا لگایا بھائی دماغ خراب ہے تمہارا تماشا میں نے نہیں آپ کی اس تمارا بیٹھ نے لگایا بھائی تمہیں جہاں کے مردوں کو اپنے تیچھے لگا کے یہ بنتی بیٹی ہے وفا کی بیوی پہلے تو اس نے ارمان کا بھتایا اب وہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس مرگے کو پاک لیا اس نے تمہیں جھنڈے کرا دیا تو واپس آگی ہو ارمان کے بیچے تم نے کھولانی دینا تھا ارمان کو ہاں جھوٹ جھوٹی آتا وہ ارمانی جھوٹا جھوٹ بول رہی ہو ارمان نے کہا تھا وہ تو اطلاق دے گا اس میں اس میں مجھے اطلاق دیتی تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے چھوڑا اس میں مجھے چلی آس کو تم نے مجھ سے وہ میرا ایمان ہے میرا ایمان میں تبھی جیتے نہیں دوں گی برباد کر دوں گی نکتندالوں کو بہت ہے میرا بفا تم ٹھیک تو ہو نا چھوڑ تو نہیں لگی ایمان نے میا کو دلاتے تھی کیوں کہا ہے وہ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا ایسی بزنس ڈیل کی ہانڈی بیچ بازار میں پھوڑتی ہے بڑی آئی ایمان کی دعویدار یہ مثال اس طرح کے موقعوں کے لیے نہیں بنی ہے بیگم آپ چھپ کریں آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایمان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا میری بہن کی آ لگی ہے اسے اب نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا اچھا بھائی اب جس کی آہ بھی لگی ہے لیکن کم اس کم یہ تو بتا کرنا چاہیے کہ وہ ہے کہاں کیا کر رہا ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے ارے پھاڑ بے جائے ہماری بلا سے آپ کو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے وفا تم بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ارسلان کا خیال ہے کہ تم رضا باندو دیکھو پھر ہم نے خلا کی اپلیکیشن بھی دائر کرنی ہے دیکھو خلا ہے عدت ہے نکاح ہے اور پھر ویزا بھی تو لگنا ہے کیوں ارسلان ایمان نے مایہ کو طلاق دے دی صحیح کیا یہ غلط میں نہیں جانتی لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں درست نہیں کیا جا سکتا انسان کو اس کی غلطیوں کی سزا بھوکت نہیں پڑتی پھر چاہے وہ فیصلہ بوقت ہی ہم سے کروا رہا کسوروار ہم ہی سمجھے جاتے ہیں آج تک جو کچھ بھی ہو کسوروار سے فیمان نہیں تھا میری بھی غلطیاں تھی میری انا اور زید نے بہت سے نقصان اٹھائیں میں تسلیم کرتی ہوں ایمان کو مایہ کی شکل میں بیوی مل سکتی ہے ارسلان مجھے شوہر کا تحفظ دے سکتے ہیں لیکن حریم کا باپ صرف ایمان ہے اور وہ ہی رہے گا وہ ہمیشہ ارسلان میں ایمان کو ڈھونڈے گی اور شاید ذہن کے لیے بھی اس کو اس کی دوسری ماں کو ایک سیپ کرنا مشکل ہو بچوں کے ذہن بہت گورے ہوتے ہیں اگر اس عمر میں ان میں نفرت کیا محبت کا اثر پڑ جائے تو ساری زندگی نہیں اترتا ایمان میرا شوہر رہے یا نہ رہے سران میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی نہ ابھی نہ کبھی پپا پپا مجھے ایسی جواب کی طبق کو دیو سران بابا بابا آپ پھر سے چیٹی کریں کیسے کیسے لوگ آٹھا لے تو دوسرا دلتی سے ساتھ جڑ گیا تھا چونکہ ساتھ بلکل بچہ بچہ بندے مجھے بچہ بننے کی کیا ضرورت ہے میں تو ایسی بچہ ہوں کیوں بی بی جان جب سے ہانیاں کا سکول ساتھ وہ ہے یہ تینوں اسی طرح ہر لیکن پر مجھے تانگ کرتا ہوں بی بی مجھے ان کی حلوق دوسرا بابا آگے بابا آگے بی بی جان بالوں میں تیل کی حتر ٹھیک ہے سنمر لگا کے آفیس نہیں جا سکتا چک چپ کر نظر لے جاتی بابا آگے اچھا سنو زیادہ دیر میں لگا نا گاڑی دھیان سے چلا نا کھانا کھان کے فوراں واپس آنا اس کالی نظروں والی کی ہائے لگ سکتی ہے لیکن میں نے تو سنا تھا وفا میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے تو ایمان بھی سر چکا لیتا ہے کیا وفا کو خود پر بھروسہ نہیں رہا موسیقی آپ نے 아니고 دنیا تحتينی رہا یوں کائی امید مش Relief موسیقی 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 تم حرامی را کوئی رشتانی میکچہ کیا دو تو میرا مان ہے جہاں میرا تجھے خوابوں میں بھی صدا دیکھا تو میرا مان ہے جہاں میرا موسیقی موسیقی یہ یہاں کیسی لگ گیا ایمان اچھی موسیقی 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 باب ریجان آنیا ریم کیا ہوں میں تمہاری رہتا ہوں باب جہاں میرا اس عمر میں بار بار تجربے نہیں کر سکتی میں ستی ہو تنہا رہ جو گے دیکھ لینا آپ لوگ ہیں نا میرے ساتھ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے کیسے اکیلی ہو سکتی تو میرا مان ہے جہاں میرا تُو میرا مان ہے جہاں میرا لیجے آگیا آپ کے چہیتے دیور سالیکم سر وآلیکم السلام یہ آج کل آپ کہاں غائب ہوتے ہیں کبلہ نظری نہیں آتے اوہ فرحان پوچھ رہا تھا آپ کا اسے کچھ ہلپ چاہیے آپ سے جوگی بننے کے لیے کوئی ورانے تو نہیں تلاش کرنے لگے جی بھابی مل گیا ایک ورانہ بہت پر رونک جہاں کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا ٹکٹ کرانے گیا تھا اوکے فائنلی بابسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تم چاہ رہے ہیں اور ٹکٹ بھی کروا لیں چانا تو تھا نا بھابی فلائٹ تین دن بعد وہاں ذہن بھی تو بہت مس کر رہا ہے مجھے باپ کی ضرورت اس کو بھی تنگ یار ویسے تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بار میں تمہیں اکیلے واپس نہیں جانتا میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے گھر میں سکون کی ضرورت ہوتی ہے کیا یہ اچھا ہوتا اگر بھائی 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 ایک بہت اچھی عورت ہے اتنی اچھی کہ مجھ جیسا شخص اس کی صرف ہوائش کر سکتا ہے بل نہیں سکتی ہے تم نے تو بہت ہی جلدی اس کا فیصلہ مان لیا بابی آپ یقین کریں مجھے اس کے فیصلے سے بلکل افسوس کریں بلکہ میرے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی ہے باپ اپنے بچے کے لئے کتنی محنت کرتا ہے کماتا ہے اس کا مستقبل بناتا ہے مگر ماں جس طرح اپنی خوشوں کی قربانی دیتی ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں لگاتی ہے باپو نہیں کر سکتا یہاں مرد ہار جاتے ہیں وفائے گوھر نایاب جس کی ایمان نے قدر نہیں کیا مگر شاید اللہ نے اس کیلئے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اچھا ست دیں باکہیں بھی کریں فلائٹ دو دن کے بعد ہے اور تیاریاں آج سے ہی شروع ہیں واجد صاحب ہمارے کمپنی کے بورٹ او ڈائریکٹرز کی طرف سے تمام نیوز پیپرز کو لا تعلقی کا نوٹس بھیجوا دیں ایمان اب ہمارے ساتھ نہیں ہے نہ ہی وہ اس کمپنی میں پارٹنر ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے اس کمپنی نے ان کو فارح کر دیا میں بجا بتانا ضروری تو نہیں لیکن میں ضروری ہے واجد صاحب آپ سے جتنا کہا جائے آپ اتنا سنا کریں اب جوئنٹ اکاؤنٹس میں سے کوئی بھی ٹرنزاکشن نہیں ہوگی سب کچھ میرے اکاؤنٹ میں سے ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا جی ایمان کے سارے اکاؤنٹس بند کروا دی ہیں نا جیس میں اس کی کریڈٹ کارڈز اس کا ویزا سب کچھ بند ہے جی میں صرف سیلری اکاؤنٹ انہوں نے خود کروایا تھا اور اس ماہ کی سیلری بھی اسی اکاؤنٹ سے کریڈٹ ہوئی ہے میں نے اسے ہم بند نہیں کروا سکتا گڈ اسی لئے وہ سیلری اکاؤنٹ الگ رکھنا چاہتا تھا کوئی بات نہیں کتنی دیر گزارا کرے گا اب اس کو نوکری کون دے گا ویٹ امنٹ میں نے امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا میرے جانے کے بعد ایمان کی جی امولی پوزیشن مہا پوزیشن پر میں آپ کو پرموٹ کر رہی ہوں مہا پوزیشن پر آپ کی پرموشن پر آپ کو پروزشن پر آپ کیا رہی ہوں تک مہم میں اپنے پرانے سپیرین سٹاف کو ہرٹ نہیں کرتی اب آپ جا سکتے مہیا حرینجوم قدر گے میرا انداز تو یہی ہے اسی لئے مجھے میری سپیٹ کا ساتھ دینے والے لوگ کم ہی ملتے ہیں زندگی میں مل بھی سکتے let's see if you can keep up with me I'll keep up with you I lay my life in your hands despite the dangers involved وفا آزمائے ہوئے کو دوبارہ کیوں آزمانا چاہتی ہوں آپ کو کس نے کہا تو انکار کا مقصد مایہ کی طلاقبہ تم دوبارہ میں ایمان کو معاف نہیں کر سکتی تو ارسلان میں کیا برائی ہے سمجھدار ہے well settled ہے حریم کے لئے اچھا باپ ثابت ہو سکتے لیکن سکے باپ کی جگہ تو نہیں لے سکتا تحریم اب بچی نہیں ہے حالات نے اسے بھی سمجھدار بنا دیا ہے وہ زد نہیں کرتی کسی سے کچھ نہیں کہے گی میں جانتی ہوں لیکن ارسلان کو کبھی ایمان کے جگہ نہیں دیکھی وہم ہے تمہارا وقت گزرے گا اچھی لائف ملے گی تو بہل جائے گی اور اگر نہ بہلی تو پہلے میں مجرم بنوں گی تک تک بھگ بھی گذر چکا ہوگا نہیں آپا اس عمر میں بار بار تجربے نہیں کر سکتی میں ستھی ہو تنہا رہ جاؤ گے دیکھ لینا آپ لوگ ہیں نا میرے ساتھ آپ لوگ کے ہوتے ہوگے کیسے اکیلی ہو سکتی اگر آج اکیلے بند سے ڈر گئی تو ساری زندگی سوالیاں نشان بن جاؤ گے ارسلان سچ پچھ تمہیں جاننے لگے تمہارے انکار سے وہ بہت ہرٹ ہوئے میرا خیال ایسا نہیں ہے اب ہماری فکر مت کریں کیسے فکر نہ کرو وہ واپس جا رہا ہے میں جانتی ہوں اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا تنہا گزارے گا ساری زندگی تمہیں روک سکتی ہو مگر روکنا نہیں چاہتی مگر آپ چاہتی ہو سکتی ہو سکتی ہیں مگر آپ چاہ رہے ہیں مگر آپ چاہ رہے ہیں زہنہ آپ کو بہت مس کرتا ہوگا ہاں شیاب کے لئے میں نے خود بنایا it's so cute یہ بہت اچھی آٹس بان گئے بابا بھی یہ کہتے تھے ہریم بات سو آپ آپ اپنے بابا سے ناراض ہو دیکھو بیٹا بابا کو کبھی کبھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے دور جانا پڑتا ہے جیسے میں یہاں زین سے دور آیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا کچھ وقت بعد وہ ضرور واپس جاتے ہیں میرے بابا نہیں آئیں گے مجھے بتائیں وہ ضرور واپس آئیں گے بس اپنے ناراض کی ختم کرتے ہیں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کو کیسے بتا بابا کیا لیکن میں بھی تو زین کا بابا ہوں اچھا اور آپ نے آپ نے ماما کا بہت خیال دکھتا ہے ماما بہت بیمار ہے لیکن وہ مجھے نہیں بتاتی تھوڑی سیہاں بس اپنے کا خیال دکھتا ہے پرمیس 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 ہمین اور بھائیت میں ذہین اور خوبصورت خواتین کا ہمیشہ سے فرم رہا ہوں اور اگر بیوٹی ان برینز کے ساتھ ساتھ تیسرا چھارم میں بینک بیلنس ہو تو ویڈیو ایڈیو سرسیسی ایڈیو سرسیسی گوڈ یہاں میٹھائی ہم بیلے کیون نہیں ملو کیونکہ وقت آب آئے موسیقی 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 اگر کوئی اور مصرفیت نہیں ہے تو ہم دینر پہ جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کی اس آفر کے بعد دنیا کی کوئی بھی مصرفیت چھوڑی جا سکتی ارسلان نے اسے پرپوز کیا ہے اور وہ راضی بھی ہو گئی ہے اور وہ تم جیسے ناکارہ بندے کے ساتھ زندگی کیوں گزارے تمہارے پاس ہے ہی کیا موسیقی بھابی نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی تو جانتا ہے انہیں وہ ایسی نہیں ہیں تو جا تو سیئر خلا کا نوٹس بن چکا ہے نتی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے مجھے سکھایا کہ حالات سے کیسے لڑتے ہیں وہ اپنی قدر کرنا سکھائیں جو پلڑتا نہیں ہے آپ نے مجھے بتایا کہ جو لمحے ہاتھ میں ہے اور یہ خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے تُو میرا مان ہے جہاں میرا